اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین تو آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ افطار میں ہم بنا تو لیتے ہیں لیکن کھانے میں کیا بناے اس کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بنانے والے ہیں پالک چکن کی ریسپی بہت یمی بہت ٹیسٹی اور بہت ایزی اور کوک بن جائے گی اور بلکل زیادہ انگریڈینٹس اور زیادہ محنت بلکل نہیں لگے گی ناشنی روٹی کے ساتھ میں نے بنایا ہے رمضان میں آپ روٹی دوسری لے لیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ٹو ٹیب سپون آئل اور سٹیپ بے سٹیپ دیکھئے گا انشاءاللہ تو رمضان میں بہت آسانی ہو جائے گی اور بہت ایزی لی ہمارا جو کھانے کی وہ آئٹم ہے وہ بھی بن جائے گا سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے انیان یہ بڑے سا اس کا انیان تھا اس لئے میں نے ایک ہی لیا اگر آپ کا چھوٹا ہو تو آپ کو دو لینا پڑے گا اسے ہم نے چاپ کر لیا ہے چاپر میں اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے ہلکا گولڈن کرنا ہے تو اسے چلاتے ہوئے ہم نے اس کو ہلکا گولڈن کر دیں گے اب دیکھیں آپ ہلکا گولڈن ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس میں چکن ڈال دیا چکن کے پیسے چھوٹی رکھیے گا بہت زیادہ بڑی مت رکھیے گا میں نے میڈیم سائز کی رکھی ہے ٹھیک ہے اب ان کو نام میں چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے کہ تھوڑا سا ہی جو چکن کا کلر ہے وہ چینج ہو جائے رمضان میں افتار کے وقت تو ہم بنا لیتے ہیں لیکن کھانا کیا بنانا ہے یہ سوچ کر ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو میں کھانی کی بھی ریسپیز اور سٹارٹر کی بھی ریسپیز آپ لوگوں کو دیتی رہوں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز اچھی لگیں گی ٹھیک ہے ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں لیسن ادرک کا پیس ڈال دیا ہے بلکل اس سے اچھے سے ہمیں بھوننا ہے بھوننا ایسا ہے کہ بلکل اس میں سوندھا ہو جانا چاہیے پھر اس کے بعد ہم اسے پانی ڈال کر گلنے کے لیے رکھیں گے ٹھیک ہے دیکھیں میں سب کچھ ہائی فلیم پر کر رہی ہوں فلیم میری لو نہیں ہے اور اس میں میں نے ہلتی ڈال دی ہے گرین چیلی ڈالیں گے ریڈ چیلی کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم نے اس میں دردری پی سی بھی ٹو ٹیبل سپون گرین چیلی آئٹ کر دی ہے کہ مرچem آپ اپنی ڈیز کے حساب سے گلیں کی جتنا ٹیک ہے أپ لوگوں کو پسند ہے نمک ڈالیں گے اس میں میں نے دو ٹوم آٹئر ہیں جنہیں میں نے چاپ کر لیا ہے آریک 61۰ال چیلی ہیں بہت large ڈال کر میں اچھے سے بھونوں گے فلیم ابھی había sık smaller پانی کا استعمال ہم نے ابھی نہیں کیا ہے اگر جنہیں پالک نہیں پسند ہے تو آپ اس طریقے سے بھی بھون کر اسے سوف کر کے مطلب گھلا کر اچھے سے آپ اسے کھا سکتے تب ہی بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن بچوں کے لئے ہم نے اسے تھوڑا سا پالک ملا دینا چاہیے تاکہ بچے چکن کے ساتھ پالک بھی لے لیں ایسے ساتھی پالک تو وہ کھائیں کے نہیں تو ہمیں چکن وغیرہ دیکھا آپ نے خود اس نے اپنا اتنا پانی چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے ابھی بھی فلیم ہائے ہے اب میں اسے ڈھک کر چھوڑ دوں گی چھار سے پانچ منٹ کے لئے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے میں نے اور اب میں اسے گلنے کے لئے ڈھک کر چھوڑ دوں گی پانی کا استعمال اب میں آگے بلکل نہیں کرنا ہے بس اسی پانی میں اسے بننا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پانی بلکل اس کا سوک گیا ہے تھوڑا سا پانی بچا ہے اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی اچھے سے گل گیا ہے اس طریقے سے کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے اب کیا کریں گے اس پر ہم نے پالک سے اسے کور کر دینا ہے تو سویا اور پالک میں نے دونوں لیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ بچے زیادہ پالک نہیں پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑی کم کر دیجے گا میں نے ایک جوڑی لیا تھا آپ چاہیں تو کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اسے بھاپ میں نیچے چکن ہوتا رہے گا اور اوپر بھاپ میں جو ہماری پالک ہے وہ بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے اسے سے کفر دیکھے پہلے کتنی تھی اب دیرے دیرے وہ شرنک ہو رہی ہے اب ہمیں شرنک ہو گئے اب ہم اس میں چکن اور پالک کو بلکل اچھے سے مکس کر دیں گے ہمیں اسے دھگنا نہیں ہے اسی طرح کلے میں ہمیں ابھی سے پکانا ہے کیونکہ ماں چکن کر چکا ہے چلے جب تک ہم ناشنی کا آٹا گون لیتے ہیں آپ کو جتنا بھی آٹا چھے ہوگا آپ جو روٹی سے کھانا چاہتے ہیں کھائیے لیکن ناشنی کی یا چاول کی روٹی سے یہ بہت زیادہ اچھا لگے گا اور نارمل پانی سے ہم گون لیں گے میں نے آٹا لے لیا ہے دو کپ کے برابر اور اس میں میں تھوڑا سا نمک اٹ کر رہی ہوں زیادہ نہیں تھوڑا سا نمک اٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اچھے سے گون دیں گے جیسے نارمل ہمارا آٹا لگاتے ہیں بلکلوسی طریقے سے ہمیں اسے کرنا ہے اور اس کا ایک سوف سا ڈو بنا لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ڈالیے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرنڈز میں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے بتائے کریں کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اگر اچھی لگے تو تھم سب دیں ہم بہت محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز بناتے ہیں ٹائم نکال کر اور پھر امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں اچھا رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں کیسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو پکانا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں جو کوئک بن جائے بس ہم وہی بنا لیں کیونکہ روزہ کھولنے کے بعد افطار کر کے نئے کے بعد تو بالکل ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن ہم لیڈیز کو کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے ہم سب سے آسان آسان چیزیں چھونیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا رمضان بھی گزر جائے اور ہیلتی چیزیں کھانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے فرائیڈ بنائیے کم اگر تھوڑا ہی استعمال کیجے گا فرائیڈ کا استعمال کم کیجے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں آٹا میرا اچھے سے گون گیا ہے سوری اس طریقے سے مٹھی مار مار کے آپ نے گون لینا ہے جس طرح کی ہم ہمارا نورمل آٹا گونتے ہیں دوسری طرف ہمارا جو چکن ہے وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں چلیے فٹا فٹ روٹی بھی بھی لیتے ہیں روٹی کو بھیلنے کی پروسس بھی سیم ہی ہے اس طرح اس طریقے سے ہمیں پیڈیا جو ہے یعنی کہ لوئی اسے تھوڑا سے زیادہ لینا ہے ہمارے نورمل آٹے والی لوئی سے اور اس میں ہم نے اس کو ہمارا جو خوشکی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ڈرائی آٹا جو ہے اس میں میں نے اسے کر کر اچھے سے میں نے روٹی بیل لیے ٹھیک ہے پٹا پٹ سے بنا لینا ہے بہت پھٹے کی بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگی بہت ایزی لی اور کوئی بن جاتی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ ہیلتی ہوتی ہے ٹھیک ہے تبہ بھی ہمارا ہو چکا ہے گرم ڈال دیتا ہم اس کو تبے پہ اولٹ پولٹ کر اچھے سے سیکھ لیتے ہیں ایک طرف اچھے سے ہو جانے دیجئے پھر اس کے بعد اسے پلٹ دیجئے آپ چاہیں تو گیس پہ بھی اسے پھولا سکتے ہیں میں گیس پہ اسے نہیں پھولاؤں گی میں تبے پہ ہی کروں گی بہت آسانی سے بہت ایزی لی بن جانے والی چیزیں ہیں رمضان آرہا ہے سب سے ریکویسٹ رہے کے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور ہماری فیملیز کے لیے اور ہماری امت مسلمہ کے لیے اچھے اچھے دعائیں کیجئے ہماری روٹی ہو چکی ہے تیار اب ہم اسے پھولا لیں گے بہت اچھے طریقے سے کپڑے سے دبا دبا کے اسی طرح کیا آسان ویڈیوز کے لیے میجیکل پلیٹر کو سبسکرائب کریے میں اپنی ڈیلی نائٹ روٹینز آپ لوگوں کو روز دکھا رہی ہوں اور بتاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنا رات کا جو کھانا ہے وہ سرف کرتی ہوں کیسے لگاتی ہوں یہ میری ڈیلی روٹین ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی اچھے لگے چکن بھی ہمارا ریڈی ہو چکا تھا تو چلیے اسے سرف کرتے ہیں کھانا لگ چکا ہے آپ لوگ بھی ضرور آئیے اور ٹیسٹ کیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں